موسیقی کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ جو نمبرز ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ان کے اندر ہیڈن سائنس کیا ہے یہ سنیوں سے استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی سائنس ہے جو کہ آپ کو ایک منٹ بھی نہیں آدھے منٹ بھی نہیں اس سے بھی سیکنڈوں میں سمجھ آجیں ایک کا مطلب یہ تھا ہے کہ اس میں ایک اینگل ہے this is one angle basically یہ اینگلز ہیں دو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں two angles ہیں ایک یہ angle ہے اور دوسرا یہ angle تین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تین angle ہے ایک angle یہ ہے دوسرا angle یہ ہے اور تیسرا angle یہ ہے چار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چار angle ہے ایک angle یہ ہے ایک angle یہ ہے ایک angle یہ ہے اور ایک angle یہ ہے اسی طرح پانچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانچ angle ہے ایک angle یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ اور پانچوں یہ ہے چھے کا مطلب چھے انگلز ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور سات کا مطلب سات سیون انگل ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور اس طرح آٹھ کا مطلب کیا ہے کہ آٹھا انگل ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اور نو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نو انگل ہیں ون ٹو تیسرا انگل چوتھا انگل پانچویں انگل چھتا انگل ساتویں انگل آٹھویں انگل اور یہ نو انگل اور زیرو کا مطلب ہے کہ کوئی انگل نہیں اس میں کیسے انگل بنائیں گے ایک انگل ہوگا تو دو لائنیں ہوں گی دو انگل ہوگا تو تین ہوں گی تین ہوگا تو چار لائنیں ہوں گی تو اس کا بیسک جب آپ تین لکھیں یا چار لکھیں یا دو لکھیں یا نو اور چار میں جب مکسنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے جو اندر انگلز ہیں اس کو پورا نہیں لکھ رہے تو دیز نمبرز آر بیسٹ آن انگلز نمبر آف انگلز ون مین ون انگل ٹو مین ٹو انگل اور ٹری مین ٹی انگل chyba رہی ہے ٹری موسیقی ٹری موسیقی موسیقی ٹری موسیقی ٹری٨ زیابی گرھو در gemacht با خالر باعر درeras با خالر با خلانั้ موسیقی